جس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہم ایک ڈالر میں ایک کیجی مہنگو بھیجتے تھے اب ایک ڈالر میں دو کیجی مہنگو بھیجیں گے ناظرین ہم اپنے ہی رسورچز کو ڈسٹروائے کرتے ہیں کرنسی ڈی ویلیوشن کے پاس وہ ہوتیس لیے ہے ناظرین کہ پریزنٹیشن انشالہ وائٹ بور پریزنٹیشن بھی اس پہ دوں گا کہ جب ہم نے تیس ہزار ارب کا کرزہ رکھا ہے اگر وہ سو رپے کا ڈالر تھے تو تین سو بلین ڈالر کرزہ ان ٹیمز او ڈالر تم ہمارے پاس ہے تین سو بلین لیکن ناظرین دیکھئے جب ہم نے کرنسی ڈی ویلیو کر دی تین سو کی بجائے تین سو کا ڈالر کر دیا تو ہمارے اوپر جو کرزہ جو تیس ہزار ارب میں ہم ڈاکومنٹ کر رہے تھے تین سو بلین ڈالر وہ رہ گیا سو بلین ڈالر تو پرفارمنس آگئی ان کی اگر ہم ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں وہ ڈراسٹیکلی چینج ہوگی فگر صرف کرنسی ڈی ویلیویشن سے اس طریقے سے سٹیٹ بینک آف پاکستان منسٹری آف فائننس اپنی ریشوز کو ٹھیک کرتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل دنیا سے آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے پیرس کلاب سے شیخوں سے ہمیں کرز مل سکے ناظرین یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے ہم پاکستانیوں کے ساتھ شاید کہ کوئی جج شاید کہ کوئی سپریم کورڈ کا جج اس پر سو موٹو نوٹس لے کہ ہمارے ملک میں اس طریقے سے موڈرن رابری کریٹ کی جا رہی ہے کہ آنے والی نسلیں موڈرن سلیوری سے باہر نہ نکل پہیں